موسیقی 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 کی ہدایت پر نوٹس جاری؟ شوگر مافیا ہے، لوگوں کو بجاروں کو مہنگی چینی غربت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا کے پیسہ بناتے ہیں اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، پی ڈی ایم جیسے الائنس بناتا ہے، اتحاد بنا کر حکومت کو بلیک مل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شوگر مافیا، مہنگی چینی بیشتا ہے، ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا، کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے وزیراعظم کا نوشہرہ میں خطاب، جلوزی ہاؤسنگ سکیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا، پشاور در آدم خیل اور چترال چندور سڑکوں کی بحالی کا آغار وزیراعظم سہولت کاری کرے گا تو طاقتور کیسے قانون کے نیچے آئے گا؟ کنسٹرکشن میں پیسہ لگانے کے لیے مافیا سکو امنسٹری دی گئی، وزیراعظم کے دستخط سے چینی ایک سو بیس روپے کلو تک پہنچی کرائے کے درجمان صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں مریم اورنگ زیب کا رد عمر اپوزیشن کا تین سالہ ریکارڈ ملکی مفادات سے متصادم، موجودہ حالات میں بھی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی گئی حضب اختلاف کی سیاست کا مقصد صرف لوٹ مار کا پیسہ بچانا ہے، وزیراعظم عثمان بزدار کی تنقید انصاف اور احتساب سب کے لیے یک سا جن وزرہ پر انگلی اٹھی، پہلے وہ سرخورو ہوئے، پھر کابینہ میں آئے اپوزیشن کے آپس کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، پی ٹی ایم اپنی موت آپ مر چکی، فردوس آشق آبان کی گفتگو میں آپ کو بالکل واضح کر دوں کہ جس سطح کے اوپر اس وقت وبا کا پھیلاو ہے، جس تیزی سے اس وقت ہسپٹل کے اندر ہمارے مریض آ رہے ہیں، اکسیجن کے اوپر زور پڑتا جا رہا ہے، اگر اس وبا کا زور ہم نے ابھی فوری طور پر نہیں توڑا اور اس میں کمی نہیں لائے، کوئی ہمارے پاس چوئیس ہی نہیں رہ جائے گی، آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نہ خواستہ بند کرنے پڑیں گے کورونا کی صورتحال سنگین بڑے شہروں میں مکمل لاؤگڈان کا اندیا صرف چند دن کا مارجن باقی کراتی اور حیدر آباد میں کیس دو گناہ ہو گئے، سنجیدگی نہ دکھائی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے اسد عمر کی عوام سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیر کرونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک محلک وائرس مزید ایک سو اٹھالیس جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار چار سو انہانوے نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں سات لاکھ بہتر ہزار پین سو اکیاسی شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد ترہاسی ہزار ایک سو آباسٹھ تک پہنچ گئی محلک وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کراچی کے زلہ کیماری کی تین سب دیوینس میں مائیکرو سمارچ لاکھ ڈان آفیر متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری نقلو حرکت پر پابندی اطلاق چار میں تک ہوگا ملک بھر میں پچاس سے انسٹھ سال تک کی عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع لاہور میں پانچ پنجاب بھر میں ایک سو چھبیس سینٹر فال شہریوں کو چینی ویکسین سانو فارم لگائی جائے گی چینی سکینل کی تحقیقات نیاب راولپینی نے صوبائی وزیر میاہ اسم اقبال کو چار مائے کو طلب کر لیا سابق صوبائی وزیر خوراک سمیلہ چہدری کو بھی چار مائے کو طلبی شگر پر دی جانے والی سبسدی کا ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت منی لانڈوینگ کیس شہباس شریف کی درخواست زمانت کی لاہور ہائی کورٹ میں سمات تاریخ میں پہلی بار اعلان کردہ فیصلہ تبدیل ہوا وکیل آزم تارڑ کے دلائل مکمل نیاب کے وکیل دلائل کے لیے کل طلب سمات ملتوی نظر سانے کیس کی سمات جستیس قاضی فائز عیسیٰ نے دس صفات پر مشتمل تین سوالوں کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گزشتہ روز سوال پوچھنے کا مقصد دل دکھانا نہیں تھا جستیس منی بختر نے سرینہ عیسیٰ سے معذرت کر لی سمات کل تک ملتوی خائر پور کے قریم مہران نیشنل ہائیوے پر علمناک ٹرافک حادثہ بس اور مسافر بین میں تصادم بارہ افراد جانبہاق بیس سے زائد زکمی سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا خزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات تجارت اور بارڈر مینجمنٹ میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحق کرنے کا عظم مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر ایران سے اظہار تشکر اسطنبول میں ہونے والی افغان امن امل کانفرنس ملتوی اب رمضان مبارک کے بعد مائے کے وصف میں بہتھک ہوگی طالبان کے شرکت کے بغیر مقصد ادھورہ رہے گا ترک وزیر خارجہ کا بیان موسیقی